نوکری کے والے سے اہم ترین ہیں ان میں سے دو لائنیں بہت طاقتوار اثرات رکھتی ہیں ایک خطہ قسمت ہے اور دوسرا خطہ شمس ہے ایک آفیسر بڑھتی ہوگا ایک کلرک بڑھتی ہوگا جب اوبار زہر یا اوبار کمر آپ کو خطہ اطارت بھی ملے تو ایسے آدمی کو گورنمنٹ نوکری کا مشرار دینے سے اجتناب کرنا چاہیے عوض بلہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دشناسی کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے نوکری کا حصول گورنمنٹ کی نوکری کا حصول بہت سے دوستوں نے خواہش کی تھی کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ کیا ہاتھ کی لگیریں اس بات کی مظہر ہیں یا اسے یہ جانا جا سکتا ہے کہ فرد کو گورنمنٹ کی نوکری مل سکتی ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں جان لیں کہ علم دشناسی یا دیگر امور کے بارے میں گفتگو کرتی ہے اور ہمیں قابل قدر ملومات فرام کرتی ہے وہاں گورنمنٹ کی نوکری بھی ایک ایسا شعب ہے جس کے بارے میں ہم کچھ توجہ سے اگر ہاتھوں کو دیکھیں تو ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ اس فرد کو گورنمنٹ کی جاب ملے گی یا نہیں ملے گی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کی نوکری حاصل کرنے کا بہت زیادہ جوش اور جذبہ کیوں ہیں در کی قد یہ انگریزوں کی دیوی ایک قسم کی غلامی کی قائعہ اقسام میں سے ایک ہے کیونکہ انگریزوں کو برے سگیر اور پاک ہند میں اپنا سسٹم چلانے کے لیے کلیریکل نظام کی ضرورت تھی سو انڈیا پاکستان بنگرہ دیش سریرینکہ وغیرہ جیسے ملک جو ہیں وہ اس نظام تلیم کا شکار رہے ہیں اور آج بھی وہ اس ہی کے تحت اپنی قسم پسی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ نو عبادی طریقہ کار تلیم کا جو ہے ستر بہتر سال ہوئے ہمیں ازاد ہوئے لیکن آج تک ہمارے کسی حکمران نے چاہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو یا وہ فوج کے شعبے سے ہوتا ہوا ملک کی سربرائی پر آج جمع ہو کسی نے بھی اس نظام تلیم کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی سو لوگوں کو گورنمنٹ جوب کے اندر اپنا مستقبل محفوظ نظر آتا ہے ہر مہینے تنہا مل جانا نہیں ہے آپ کام کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے اسے کا کام کوئی اور ملازم کر دے گا اور آپ فرق کریں مہینے کے بعد تنہا مل جائے گی پھر یہاں تک نہیں ہے بلکہ نوکری کرنے کی صورت میں آپ کو دوران نوکری فری میڈیکل بچوں کی تلیم کے لیے خرچہ بیٹی کی شادی کے لیے خرچہ اور جب آپ ریٹائر ہو جائیں بطور گورنمنٹ مرازم تو پھر مرنے تک کے لیے پینشن اور یہ پینشن فرد کے مرنے کوئی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو اور اس کی غیر شادی شدہ بیٹیوں تک کو منتقل ہوتی رہتی ہیں گو یہ حکومتی نکتہ نر سے بہت اچھے اقدامات ہیں اور یہی اقدامات ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو بار بار حکومت کی نوکری کی طرف مبزول کرتے ہیں ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے جاب میں فٹ ہو جائیں جہاں پہ باقی زندگی ہماری معاشی لحاظ سے محفوظ گزرے ویڈیو دیکھنے والوں کو میں ایک پیغامی سوالے سے ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر وہ خود کاروبار نہیں کر سکے بزنس نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کو ضرور اس کی طرف راغب کریں ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ یہودی پوری دنیا پر قابض ہیں لیکن وہ کیسے قابض ہیں انہوں نے اس پوری دنیا کے نظام کو بزنس کو اور پی کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور ہم آج بھی کلرکی کے لیے دکے کاتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پانچ میں سکیل کی یا پہلے سکیل کی نوکری مل جائے اور ہم باقی تمام عمر ایک محفوظ معاشی زندگی بسر کر سکیں اپنے بچوں کو تقنیکی تعلیم ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف لے کے جائیں ضروری نہیں کہ ساروں کو آپ ڈاکٹر اور انجنئر بنائیں اور بہت سارے شعبے دنیا کے اندر ایسے پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق بامقدار وافر رکھا ہوا ہے صرف سوچ کی تنگی اور کام علمی ہے کوشش کریں کہ جب بچوں کو تعلیم کے لیے جائیں تو لوگوں سے پڑے لکھے لوگوں سے مختلف فیلڈ کی لوگوں سے مشوہ کر لیں کہ کون کون سے شعبے ایسے ہیں جہاں اپنے بچوں کو فٹ کر سکتے ہیں ربائیتی شعبوں سے ہٹ کے برحال واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں ہمارے ہاتھ کے اوپر جو لائنیں نوکلی کے والے سے اہم ترین ہیں ان میں سے دو لائنیں بہت طاقتوار اثرات رکھتی ہیں ایک خط قسمت ہے اور دوسرا خط شمس ہے خط علی پر خط شمس اور خط قسمت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کسی نہ کسی طور گورنمنٹ کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہو سکتا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ وہ ایک آفیسر بڑھتی ہوگا ایک کلرک بڑھتی ہوگا ایک اکاؤنٹس اسسٹنٹ بڑھتی ہوگا یا ایک سویپر یا ایک چھوٹے درجے کا ملازم جو بھی ہیں برحال ایسی علامات آدمی کو گورنمنٹ نوکری کی طرف لے جاتی ہیں جس قدر یہ علامات کمزور ہوں گی اس قدر گورنمنٹ نوکری میں جانے کا امکان کم ہوگا اور جب اوبارے زہر یا اوبارے کمر کمزور ہو یہاں پر ناغیٹیو خطوط ہوں منفی خطوط ہوں کروسنگ ہوں منفی علامات ہوں تو یہ نچلے درجے کی نوکریوں کی طرف فرد کو لے جاتا ہے ایسے حرات میں فرد کے لیے کسی بھی اچھی جاب کے اوپر ٹکنا ممکن نہیں ہوتا اور اسے نچلے درجے کی جابز پر گزارہ کرنا پڑتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی لک لائن یا شمس کی لائن ایک بہتر شکل اختیار کر رہی ہو اور وہ وقت کے ساتھ ترقی پاتے ہیں یا اپنے تلیمی درجات کو برند کر کے ایک اچھی پوسٹ کے اوپر یا ایک اچھی پرموشن کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے یہ تو دو بنیدی باتیں ہوگیں ایک نوکری ملنے کی اور دوسرا کہ وہ کس درجے کی نوکری ہوگی اگر یہ دونوں حبار ٹھیک ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فرد کو اچھی نوکری ملے گی آفیسر گریڈ میں وہ جا سکتا ہے یا آفیسر گریڈ کے قریب تلیم گریڈ میں وہ گورنمنٹ نوکری میں داخل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کونسی علامتیں ہمارے ہاتھ پر ہوتی ہیں جو حکومتی نوکری کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس حصلے میں ایک سٹرانگ علامت یہ ہے ایک طاقتور علامت یہ ہے کہ خطے قسمت اور خطے شمس کو بہاں میں خط آپس میں جوڑ دے تو یہ بھی ایک ایسی علامت ہے جس کا تحت فرد گورنمنٹ نوکری کی طرف جاتا ہے اور گورنمنٹ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے خطے قسمت سے کوئی لکیر امدادی نکل کے خطے شمس میں داخل ہو تو بھی یہ حکومتی نوکری ملنے کی ایک مضبوط دلیل اور علامت من جاتی ہے اسی طرح خطے زندگی سے کوئی لکیر نکل کر خطے شمس میں شامل ہو تو یہ بھی حکومتی نوکری ملنے کی ایک اچھی اور مضبوط دلیل ہے کوئی امدادی لکیر اوارہ مشتری سے نکل کر خطے قسمت میں شامل ہو رہی ہو یا یوں کہلیں کہ خطے قسمت سے کوئی لکیر نکل کر اوارہ مشتری پر چلے جائے تو یہ بھی حکومتی نوکری کے ملنے کا ایک قوی امکان ظاہر کرتی ہے اسی طرح خطے ذین کا بزاتے خود اوارہ مشتری سے ابتدا کرنا بھی فرد کے لیے نوکری کے دروازے کھول دیتی ہے خیار رہے کہ ہم یہاں پہ صرف گورنمنٹ کی نوکری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ایک اور علامت اور اس حوالے سے آخری علامت کہ جب خطے قسمت اپنے اقتدام پر اوارہ مشتری کی طرف جھک جائے یا اس تک پہنچ جائے تو یہ بھی حکومتی دور علامت ہے تو ہم ایک بات یاد رکھیں کہ جب فرد کے ہاتھ کے اوپر ان میں سے کوئی علامت ہو اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ کے اوپر آپ کو خطے اطارت بھی ملے تو ایسے آدمی کو گورنمنٹ نوکری کا مشاہ دینے سے اشتناب کرنا چاہیے گو عملی زندگی میں ایسے لوگوں کو حکومتی نوکری کرتے ہوئے دکھا گیا ہے اور وہ اسے تمام عمر نباتے بھی ہیں لیکن ایک ذہنی بیچینی ایک مسلسل بغاوت یا اپنے آپ سے تنگی یا ذہنی تناؤ جیسے حالات جو ہیں وہ پوری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی چاہے ان کی جتنی اچھی پرموشن ہو جائے وہ اپنی نوکری سے مطمئن نظر نہیں آتے کیونکہ بنیادی طور پر انہیں نوکری کی بجائے کسی حد تک کاروبار کی طرف جانا چاہیے تھا برحال آج تک کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ